دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کی جسے یوٹیوب پر کئی لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا سائیکل پر اپنی بیوی کو لیے سگنل پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی بیوی اپنے بچے کو گود میں لے کر نہایت خوش ہے اور سائیکل پر بیٹھی ہوئی ہے آخر اس کا کیا راز ہے اتنی غریبی میں بھی ایسا یہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو آج کل ماحول بن گیا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے خوبصورت بیوی ملے اور ساتھ میوے بہت سارا دہیز لے کر آئے اور اس کو گاڑی بھی ملے روپیہ پیسہ بھی ملے ان کو جب ایسا رشتہ مل جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بڑی ہی دکتوں کا سامنا کھڑنا پڑتا ہے نہ تو بیوی ساس کی بات سنتی ہے اور نہ ہی دلے کی جب دلے کے گھر والے دلہن کے گھر والوں سے اس کی گلتیاں بتاتے ہیں تو دلہن کے گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا روپیہ پیسہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ہماری پیاری بیٹی کو پریشان کرو اور دوستو پھر ہوتا یہ ہے کچھ لوگ تو جدہ ہو جاتے ہیں کچھ میں طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ زندگی بر پچتاتے رہتے ہیں اور کچھ جگہ پر تو ساس ہی بہو پر اتنا ظلم کرتی ہے کہ وہ اپنی بہو کو نوکرانی سمجھنے لگتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے لیول کا مناسب رشتہ دیکھیں اور ایسے لڑکا اور لڑکیوں کی تلاش کریں جو آپ سے پیار کریں آپ کے گھر والوں سے پیار کریں ان کے دل میں آپ کے مال کی اور آپ کی پروپرٹی کی محبت نہ ہو نہیں تو آپ کو بعد میں پشتا نہ پڑے گا دوستو روپیہ پیسہ کا زندگی میں ہونا ضروری نہیں ہے زندگی میں ضروری ہے دینداری سکون اور پیار محبت اس لئے ہمیشہ دھیان رکھ کے خود بھی دیندار بنے اور دیندار ہی رشتوں کو تلاش کریں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کولیجوں میں پڑھنے والے سبھی لڑکے اور لڑکیاں خراب ہوں ہر جگہ ہر کٹیگری کے آدمی موجود ہیں